بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول کریم میرے قابل اترام بذروں دوستوں میں بہت سال ہوئے کہ کوئی ایسے فنکشن میں آیا نہیں اسے تھوڑا سا اندر جو ہے نا وہ گر برسی ہو رہی ہے برحال مجھے نہیں پتا مجھے پتا چلا ہے کوئی لیگ وغیرہ ہو رہی ہے کیا ہے ایم ایم ایس ایل تو مجھے بھائی پتا چلا کہ حسن بھائی نے یہ سارا انیرمنٹ کیا ہوئے تو حسن بھائی نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی بات کرنے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدے پر سوٹھی ہے جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوئے بس انسان کیونکہ اللہ تعالی نے بھولنے والا بنایا انسان نسیان سے بنایا بھول جاتا میرے ایک چھوٹی بچی تھی تین سال کی وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی اب تو پتہ بھی نہیں تھی اللہ نے بھولا دیا جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے اللہ نے بھولا دیا تو انسان بھولنے والا بنایا ہے ہم لوگ بار بار یاد دھیانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے ہم زندگی گزارنے آئے ہیں اور جیسے کشتی کے لئے پانی ضروری ہے بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لئے بھیجا آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں پورے یورپ کا حر بولا ہے میں دو تین سال پہلے کینیڈا گیا تھا وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں کئی اچھے حالات نہیں پاکستان میں بھی سیلاب اترنا ترنے کی پریشانیاں روزانہ سیکڑوں فون آتے ہیں کوئی کسی کا بچہ بیمار کوئی مسئلہ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو دو ہزار قیدیوں کی جیل چھ ہزار قیدی موجود تھے اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے ہیں جس ستہ دال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈڈ ہوتا ہے تین تین مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں مریض دیکھنے کے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن ایک سچی کتاب ہے میں ایک بچے سے ملا اس نے 35 دیز میں قرآن حفظ کیا ہوتا یہ کہ میرے کل ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ صرف واحد قرآن کی کتاب ہے اور اس بچے کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا بغیر کسی زبان کو جانے یاد کر لینا یہ پوسیبل نہیں ہے کسی بھی کتاب کے لئے قرآن واحد کتاب ہے 35 دیز میں بچے نے قرآن پورا یاد کر لیا یہ ایک میرے کل ہے وہ سچی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہمیں نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لئے بھیجا ہے ایک ٹیسٹ ہے ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لئے بھیجا ہے کیا ٹیسٹ ہے بڑا عجیب ٹیسٹ آپ کو پتا ہوں ٹائم ہے بہت شورٹ ہے اور ظاہرہ آپ لوگ جو ہے وہ کھانا ہونا ابھی ہوا یا نہیں ابھی ہونا ہے نا پھر تو بات کر سکتے ونہا نیند بہت آتی ہے تین آدمی وہ جو ہے نا کوویٹ کے زمانے میں میرے طرح کے داڑی والے تھے تو داڑی والے ذرا کھاتے جاتے ہیں وہ داڑی کی الگ ڈائٹ ہے نا ایک تو جسم کی ایک داڑی کی تو وہ گئے کوویٹ کے زمان رمضان تھے تو دکانے ساری بنتھی خیر تین پہلوان میرے ٹائپ کے آدمی ایک ملا چرغہ اب انہوں نے کہا یار یہ ایک چرغہ تین کیسے کھائیں گے صبح روزہ رکھنا ہے ایسا کرتے ہیں ایک کھالے دو بھوکے رہیں گے تاکہ ایک تو مزہ کر لے انہوں نے تینوں بچارے ایسی وہ کہا ٹھیک ہے کیا کریں کہا ایسا کرتے ہیں ہم ایک پلان کرتے ہیں جس کو رات کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا جائے گا باقی دو بھوکے رہے ہیں وہ کہا ڈن تو انہوں تینوں سو گئے سوہا پہلے کو خواب آیا وہ ذرا چھوٹا کھلاڑی تھا اس کا مجھے بڑا اچھا خواب ہے ایک فرشتہ مجھ آیا اس کا اٹھو میں آیا کہا کہاں جائے کہا تمہیں میں دنیا کی سیر کراؤں وہ مجھے امریکہ لے گیا کینیڈا لے گیا وینکوبر لے گیا لوس انجلس لے گیا بڑا مزہ ہے انہوں کہا ماشاءاللہ کہا چلو چرغہ میرا ہوا دوسرا ذرا اور اچھا کھلاڑی تھا اس نے کہا میرا خواب مت پوچھو میرا خواب ایسا تھا ایک فرشتہ آیا اس نے کہاو تمہیں جنت کی سیر کراؤں جنت بھی لے گیا فردوس میں شراب کی نہریں دودھ کی نہریں ہوریں ہوریں کہا چرغہ میرا ہوا کہا چلو کچھن ڈنڈا لیا میں اٹھا کچھن انہوں کہا فرش کھولو مجھے فرش انہوں کہا کھاؤ چرغہ انہوں کہا کھاؤ چرغہ میں سارے چرغہ انہوں کہا ظالم ہم سے نہیں پوچھا کہ میں آیا تھا تم امریکہ میں تھے تم جنت فردوس میں تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کھانے کی وجہ سے نیند آتی ہے نا کھانے کے بعد بہت تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک امتحان میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روئی نے بھی دیکھی ہوگی شاید تو ماشاءاللہ سب یہ سپرسٹارز ہیں میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایکٹرز کو سنگرز کو بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی بریٹش پولیس سے امریکن آرمی سب سے ملاقاتی ہیں ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا تو میں نے کہا بھی میں شین وان کی ڈیتھ پہ تو اس نے کہا آپ دیکھو چلا گیا تو ساروں کو دیکھا آپ دیکھو نا شین وان کرکٹنگ ورلڈ میں پانچ ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا بیچارے کا انڈ کس طرح ہوا نا وہ اٹھی نہیں پائے بیچارہ اور کیا حالات تھے مجھے پتہ ہیں تو میں ایک بڑی دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں اور اور اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے کہ انسان کی تین چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے سر میں دی ہیں ایک عقل ایک آنکھ اور کان عقل آنکھ اور کان اچھا انسان کی سر کی عقل بہت کمزور ہے بہت ویک ہے کسی بکری کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکی ہو کسی شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکا ہو لیکن پڑا لکھا سمجھدار دیندار انسان شگر کا مریض ہو افتاری میں سارے گلاب جامن کھا جائے گا اس سے کنٹرول نہیں ہوتا تو انسان یہاں سے ناقص ہے کمزور ہے اللہ نے اس کو کمزور بنایا انسان کی سینگ بہت بھی کہ ہم ملاوی میں تھے تو وہ ایک سیگل کو سیٹی مارتا تھا وہ سیگل اڑتی ہوئی آتی تھی اور ہم مچھلی اوپر پھیکتے تھے وہ وہاں سے آواز بھی سنتی تھی وہ مچھلی کو پانی میں جانے سے پہلے پکڑ لیتی تھی یہ جتنی مخلوق ہے انسان سے یہاں سے یہاں سے بہت تیز ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا انسان کس چیز سے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالی نے یہی تینے چیزیں اس کے دل میں بھی ڈالی ہیں یہاں ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے ایک دل کے کان اور ایک دل کی عقل یہ جو چیز ہے یہ چیز اس کو کھولنے کیلئے ایک محنت ہے جس کے لئے اللہ نے دنیا میں ہمیں بیجا اور یہ ٹیسٹ ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں کیا ہے جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمیں رضی دیکھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یم حق اللہ ربا سود سے مال گھٹتا ہے سود سے مال گھٹتا ہے میں نے ایک ملین ڈالر امریکہ میں بینک میں رکھوا دی یہ سال بعد مجھے ایک لاکھ ڈالر نفع ہوا میری بیوی نے کہا مبارک و نفع ہوا ہے میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے میں وہاں گیا بینک سے ایک لاکھ ڈالر نکالے ابھی بھی ایک ملین پڑھا ہے میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں میرے بچوں نے گنا اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا میں اللہ کیسے مال لوں سود سے مال گھٹ رہا ہے میرے ہاتھ میں پیسے پڑھیں ایک لاکھ ڈالر زیادہ آپ کہہ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے یوربیس صدقات صدقے سے مال بڑھتا ہے میں نے ایک لاکھ میں سے پچازہ ڈالر صدقہ کیا میرا مال کم ہو گیا بیوی نے دیکھا بچوں نے دیکھا میری نالج نے بھی نہیں آنکھ نے دیکھا میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہو اللہ کہنے مال بڑھ رہا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے یہ آنکھ یہ کان اور یہ عقل اس کو کھولو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل میند ہے یہ اتنا ڈیسٹ ہے آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے اور یہ کیوں ہوا تھا کہ جب عقلیس نے اللہ سے بات کی اور عقلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو اس نے کہا میں نہیں کرتا تو اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے دفع ہو جائے مردود یہاں سے اور قیامت تک تیرے موہ پہ لانت تو اس نے اللہ سے کہا اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کہا مولد دے دے میں لوگوں کو گمراہ کروں اللہ نے کہا جا تجھے مولد دے دی جا تجھے کر جو کرنے اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مغلوب کو گمراہ کروں گا ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا گاڑی نہیں خریدیں گے ایک مہنے کا مزہ اس کو بدلو موبائل ایک مہنے کا مزہ اس کو بدلو دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسند ہو میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں چند دنوں کا مزہ ہے وہ مچھن کھاٹتا نہ کھجلی ہوتی ہے وہ صرف کھجلی کرتا ہے وہ زخم کرتا ہے اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا اور جو اس دن کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے میں بھی ڈپکی مار کے آ رہا ہوں لیکن جس کی یہاں کھلی ہونا آکھ جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہو تو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی پریشانی ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے بڑی امن و رتمنان میں تھی ہر جگہ سے ان کو رزق آرہ تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کی نعمت سے کفر کر دیا اللہ کی نعمت سے کفر کیا ہے بہت میں آپ کو سمپل مجھے آتی بھی نہیں بات بہت سمپل بات بتا رہا ہوں اللہ نے ہم بہت ساری نعمت دی آنکھ ہاتھ کان میں ایک لڑکے سے ملا اس کے دو لوگوٹے خراب تھی میں کہا تم کیا کرتے ہو کہا سعید بھئی جب اپنا نارا کھولتا ہوں نہ میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے میرے ہاتھ میں چلتے ہیں میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا اکیس سال کا دو بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھی دس دس ڈیٹر کی کیا کہتے ہیں سعید بھئی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی مجھے تھوک نہیں آتا اللہ نے کتنی نعمت دی اللہ نے کہا ایک امتحان کیا ہے ہم نے تمہیں دونوں رستے دکھائیں اچھے یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شکر والا رستہ بھی دیا کفر بھی شکر کا رستہ کیا ہے جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دی ہے جان مال وقت اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ اور جو مال جان وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کو حکم خلاف لگاؤ اس کو کفر کا ہے قرآن نے اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اللہ نے کہا وہاں لگاؤ مال کو جان کو اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ یہ ہے شکر اور اپنی مرضی پہ لگانا میرا مال ہے میری جان ہے جان میں چاہوں لگاؤں اپنی مرضی اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی بد پرستی نہیں کی تھی اس نے نفس پرستی کی تھی افرائی تمنت تخضہ الہو حواؤ تو شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے اس نے میں کو خدا بنا لی کہ میں میری مرضی جیسے میں زندے گزاروں میری مرضی جاں مال استعمال کروں تو ہم بہت بڑے امتحان میں جس کو ساری کائنات انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں ساری دنیا کے حالات خراب ہیں اور حالات کوئی مائیکہ لال صحیح نہیں کر سکتا جتنے آئیں گے وہ ایسی ہم نیوزلینڈ گئے بائیروٹ انٹ تک گئے وہاں سمندر آگے ختم ہو گیا تو وہاں سے سمندر تھا آگے آسٹریلیا اتنے مائلز یو ایس اتنے مائلز آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف دھوکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے مطاع الغرور مطاعن قلیل یہ تھوڑا سا مزہ ہے تم نیا مکان بناوگے تین چار مہنے کا مزہ نئی گاڑی لوگے دو تین مہنے کا مزہ نیا سیل فون ایک مہنے کا مزہ یہ دنیا عارضی مزہ ہے اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو لیکن یہ تو سیکھ لو یہ سمجھ لو کیونکہ ہم نے مرنا ہے روزانہ دو لاکھ آدمی مرتے ہیں واپس کوئی نہیں آنا اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہہ گا دیکھتے جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا وہ کھل دے گا تو وہ کہہ گا ربنا اب سرنا و سمینا فرجینا نامل صالحان اِن نا مخنون اے میرے رب میں نے دیکھ لیا میں نے سن لیا مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے اب میں گڑ بڑ نہیں کروں گا دیکھ یہاں دیانی آپ کو میں کرانے آئے ہوں ہم سب نے مر جانا ہے واپس کبھی نہیں قبر میں اکیلے قیامت کے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے خمسین الفہ سنہ اور ہم سب نے دیکھ رہے ہیں اُس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا ایک گزارش آخری یہ ہے دیکھو قومن بات کر رہا ہوں اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا آپ دیکھیں نو علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالی نے پانی کو توفان سے مار دیا نبی اپنا کام کرتا تھا مار دیا قوم آدھ آئی اللہ نے ہوا چلا ہی سب کو مار دیا کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا کوئی فوج استعمال نہیں قوم سمود آئی اللہ نے ایک چیخ مروائی سارے کوئی کلیجے پار دیئے کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا بدر میں ہزار فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ جائے بس اللہ میرا رب ہے اچھا اللہ دوسری جارہاں فرماتے ہیں جو یہ کہہ گا اللہ اس کا رب ہے اس پہ ڈٹے کیا تم گوان کرتے ہیں تم نے اللہ کو رب بنا لیا اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا یہ تو ہوئی نہیں سے اللہ امتحان میں ڈالے گا ہنڈرٹ پرسن دنیا ہی ٹیسٹ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی تمہاری امتحان کے لئے کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائی کون آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے نہیں اللہ اب تمہیں جھوٹ نہیں بولوں گا یا اللہ میں دون امری نہیں کروں تو میرا رب ہے تو چوبیس گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے میرے شارک سے قریب ہے جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے اور چند میں نے میں نے مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آئے ہوں دو تین سال حالات مجھ میں بھی آئے ہیں آتے ہیں لیکن میری میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگ کی انہوں نے مجھے سمجھایا قرآن سنایا حدیثیں سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انبیاء کی سنائیں تو مجھے تسلیب یہ پہلے بھی ہو چکا ہے جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں تو سینر پہ آکے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا بھی بیٹ پیچ کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کھلو اس طرح تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے وہ ٹیس ضرور آتا ہے لیکن اللہ یہ وعدہ کرنے جو اللہ کو رب بنا لے اس پر ڈٹا رہے اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے انسان اللہ کا بندہ ہے عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں عبد پیروں کے نیچے جو مٹی آتی اس کو عبد کہتے ہیں عبد کس کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا کسی کا غلام اللہ کہتے ہیں یہ جتنا تیر دیکھو نو میں پتہ نہیں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا جنرل حمائیو صاحب کے ہاں گئے تھے جب کوئر کمانڈر ایک آدمی سیولی نے مستوال کیا کہ آپ کے کپتان عمران خان کے وارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے ایزا انسان میں ان کو جانتا ہوں میں سیاست پڑھتا نہیں ٹی وی دیکھتا نہیں اقبار میں پڑھتا نہیں مجھے نہیں پتا کیا کرنا کہہ رہے جب سے وہ آئیں معیشت تنگ ہوگی ہے میں کہا یہ بات نا آج سے تین سال پہلے جب میاں صاحب سے تبیل ہوگا نے مجھ سے کہا اور جب فلاں سے تبیل کہا ہے میں کہا ان لوگا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہے آپ کو غلط دیکھ رہا ہے آپ غلط دیکھ رہے ہو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب تمہارے جسم کے آزا اللہ کی نفرہ میں آنکھ حرام دیکھے گی کان حرام سنیں گے زبان حرام بولی گی جب تمہارے جسم کے آزا اللہ کی حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا مال کے ساتھ برباد کروں گا ان آنکھوں سے میں تیس سال دیکھ کے آ رہا ہوں حکومت کے ساتھ برباد کروں گا جیسے فیرون نمرود کو برباد کیا مال کے ساتھ کارون کو برباد کیا طاقت کے ساتھ قومیات کو برباد کیا بزنس کے ساتھ قومی شوئب کو برباد کیا زراد کے ساتھ قومی سبا کو برباد کیا میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں میں تمہیں نعمت دے کے برباد کروں گا جب تم آزا کو اپنی مرضی فجر آنکھ سے حرام دے اللہ نے آنکھ کے لئے حرار حرام بتایا ڈیزل گاڑی ہیں پیٹرول دارنے گاڑی خراب ہو جائے گی یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فہشی کی وجہ ہیں آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لئے ابھی میں یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں جو ملے میرے دل میں بیچے نہیں ہیں مجھے کوئی دوائی دے دیں مجھے سکون نہیں ملتا میں نے کہا ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں تو میرے بہنوں بھائیوں ایک گزارش اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پر ڈٹا رہے جب یہ مرے گا نا تو اس کے لینے فرشتیں آئیں گے حدیث میں آتا ہے پانس سو فرشتیں آئیں گے خوش خبریاں سنائیں گے یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے گا وہ کہیں گے اللہ تخافو ولا تحضنو مدر جو آگے آنے والا ہے مد غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے آل تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا پھر وہ پتا کیا کہیں گے ہم تیرے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے تیری مدد کرتے تھے اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی وہ ان کی فرشتیں مدد کرتے ہیں سارا قرآن اس سے بھرا گیا تو اللہ کو رب بنانا اپنی زندہی وہ ٹھیک کرنا میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لئے بنائی ہے میری ایک گزارش آپ سے ایک سوال ہے کبھی سوچنا مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرتے ہیں میں کرکیٹر ہوں وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی میں کہا سیکھی کہا کمیورسائی میں سیکھی وہ کہا تو انسان بننا بھی سیکھا ہے میں کہا نہیں یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے انسان بننا بھی سیکھنا ہے اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے انسان بن جاؤ اللہ کہنے ہیں ساری کائنات کہ انسان کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا میں آپ کنفرم بات بتا رہا ہوں جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا سویمنگ پول کے بغیر سویمر نہیں بن سکتا یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا اِنَّا وَلَى بَيْتِيُونَ هُدَيَ الْعَلَيْنَاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ مُبَارَكَمْ هُدَلِ الْعَالَمِينَ وہ مسجد حرام مکہ رکھا رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں ہدایت مل جائیں انسان مننی کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں یاد رکھنا بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا گھر میں نالیج حاصل کر سکتا بہت نالیج ہوگی بغیر سویمنگ پول کے سویمر نہیں بن سکتا اللہ کی قسم بغیر مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا فرمائے جیسے مچھلی کے لئے پانی ہے انسان کے لئے مزد ہے جیسے مچھلی کی روزی پانی میں انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے اور روزی میرے دوستو سکون چہن اتمنان اچھی بیوی نیک اولاد صحت یہ بے خوف زندگی اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا آج ہم ٹوٹی ہیں پانی ٹینکی میں ہے ہم ٹیپز میں خوار ہونے ہیں روزی کا ہے اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے آمال میں پانچ لفظ ہوتے ہیں آمال ہمیں مال چاہیے نا آمال الیفین ٹھیک کر آکے مالی مال ہے اللہ نے آمال کے اندر مال بھی رکھا ہے اپنے آمال ٹھیک کر لو اللہ کو رب بنا لو تین کا ہے کام تم کرو مساجد کو چوبیس گھنٹے آباد کرو سب کو نمازی بناو سب کو زکاة لینے والا بناو اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا تو اس نے ایک پیغام دینا تھا اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں اور یہ ساری کائنا چھ بلین لوگ ہیں امریکہ میں بہترین لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے یورپ میں بہترین لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کو بچاروں کو مسلمان تو پتا اسلام نہیں پتا کیونکہ نبی آپ کوئی نہیں آنا نہیں قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب یہ سمت نے قیامت تک کے لوگوں کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا حائے کاش رسول کا رستہ اپنا لیتا پھر رسول کا رستہ کیا میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ میں رستہ ہے اور جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کا بھی رستہ تو آپ سے گزارش ہے کیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا ہاشی معاملہ ہمارا کرکٹر ہے کیسا زبدست شاہد جانتا ہے کچھنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھائے ایک ہندو خاندان اس کے ہاتھ پر اس کا سکورر ہے پورا خاندان مسلمان ہو گیا محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا جو کرنا ہے کاروبار کرو حکومت جو مرضی طرح ہو اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق در ہمیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم